مدینہ کے بازار مارکٹ میں اکیلی زیور خریدنے چلی گئی اور جب ایک یہودی نے اس سے یہ کہا کہ جتنا چاہو اتنا سونا لے لو بس ایک بار وہ اس کا دل بہلا دے یعنی وہ زنا کی دعوت دے رہا تھا تو اس کے بعد اس مسلم شہزادی نے اس یہودی کے ساتھ کیا کیا جس کو سن کر بھی حیران رہ جائیں گے اسی لئے آج کی یہ وڈیو بہت زیادہ پیاری ہونے والی ہے آپ اسے آخر تک ضرور دیکھیں اور مہربانی کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اس وڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گا پیارے دوستو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بات ہے مدینہ کے بازار میں ایک یہودیوں کا سونے کا مارکٹ بنا جس میں یہودیوں نے زیور کی دکانیں کھولی ایک بار اسی مارکٹ میں ایک مسلم لڑکی زیور خریدنے کے لیے چلی گئی یہ لڑکی ایک یہودی کے دکان پر پہنچی اور زیور دیکھنے لگی یہودی نے اس لڑکی کی طرف دیکھا تو اس کے ہوش گم ہو گئے کیونکہ لڑکی بہت ہی حسین تھی یعنی کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی لڑکی نے زیور پسند کر کے یہودی سے کہا کہ یہ زیور کتنے کا ہے تو یہ سن کر اس یہودی نے کہا کہ تم اسے مفت میں یہ زیور یہاں سے لے جاؤ اور یہی نہیں تمہیں جتنا سونا چاہیے اتنا لے کر جاؤ بس ایک بار تم میری خواہش کو پورا کر دو لڑکی نے اتنا سنا کہ تم کہنا کیا چاہتے ہو تمہارے کہنے کا کیا مطلب ہے تو وہ یہودی کہنے لگا کہ تم میرا ایک بار دل بہلا دو تمہیں جتنا سونا چاہیے اتنا سونا لے کر تم جا سکتی ہو اب لڑکی مسلمان تھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والی تھی اب اس کا آپ جواب سنیں اور خاص کر کے ایسی لڑکیاں اس بات کو ضرور سن لیں جو آج کل تھوڑے سے پیسوں کے لالچ میں آ کر اپنی عزت کا سودہ کر بیٹھتی ہے یاد رکھے اسلام کی شہزادیوں تمہاری عزت اتنی بھی سستی نہیں ہے کہ کوئی چند پیسوں کے زور پر تمہاری عزت خرید لے تمہاری عبرو اتنی بھی سستی نہیں ہے کہ کوئی بھی نٹھلہ آوارہ گھومنے والا جوان ذرا سا لالچ دے کر آپ کو خرید لے اور تمہاری عزت کو تار تار کر دے آپ اپنی عزت کی قدر کو پہچانو پیارے دوستو آپ اس لڑکی کا جواب سنیں جو یہودی کے دکان پر سونا خریدنے چلی گئی تھی جب اس یہودی نے کہا کہ تم کو جتنا سونا چاہیے لے جاؤں بس ایک بار میری خواہش پوری کر دو بس اس مسلم لڑکی نے اتنا سنا پھر جو اس کے ہاتھ میں جو زیورات تھے اس کو اس شخص کے موح پر دے مارا اور وہ چلا کر کہنے لگی کہ مجھے تمہارے سونے کی ضرورت نہیں ہے اتنا کہہ کر وہ دکان سے باہر نکلنے لگی تو اس یہودی نے کہا کہ اے لڑکی بات کیا ہے تجھے میں اتنا سونا دینے کو تیار ہو اور ذرا سی دل بہلانی کی ہی تو بات کر رہا ہو تو اس مسلم لڑکی نے کہا اے نادان تُنہیں ہمیں پہچانا نہیں ہے ہماری نظرے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن پر جا کر ٹک گئی ہے اب اس کے آگے دنیا کی کوئی چمک اگر ہم کو مل جائے تو یہ ہماری غیرت کو گوارہ نہیں ہے تو اپنا یہ سونا تو اپنے پاس رکھ اتنا کہہ کر اس نے وہ زیور پھیکا اور اس کے دکان سے باہر نکل گئی یہودی بھی اس کے پیچھے پیچھے دکان سے باہر نکلا اور اس کا ہاتھ پکڑا اور جبردستی اس کو اپنی دکان کے اندر کھیچنے لگا اب لڑکی اکیلی تھی یہودیوں کا بازار تھا لڑکی نے ایک زوردار آواز میں کہا ہے کوئی اسلام کی شہزادی کی عزت بچانے والا ہے کوئی مصطفیٰ کو ماننے والا بس اس کا اتنا کہنا تھا یہودیوں کے بازار میں ایک مسلمان لڑکا آیا ہوا تھا جو اپنے گھر کے لیے سامان خریدنے گھر سے نکلا تھا جیسے ہی اس نے اس لڑکی کی آواز سنی کہ ہے کوئی اسلام کی شہزادی کی عزت بچانے والا ہے کوئی مصطفیٰ کا امتی جو میری آبرو کو بچائے اتنا سنتے ہی اس نے اپنے ہاتھ کا تھیلا وہی پھیک دیا اور ادھر ہی دوڑنے لگا کہ جس طرف سے یہ آواز آ رہی تھی وہ اسی طرف دوڑتا رہا جب اس نے جا کر دیکھا کہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک مسلم شہزادی کا ایک یہودی نے ہاتھ پکڑا رکھا اور وہ گھسیٹ رہا یہ دیکھ کر جوان کی غیرت کو جلال آ گیا اور وہ آگے بڑھا اور اس نے اس یہودی کو ایک زوردار تماشا دیا لڑکی کا اسے ہاتھ چھڑوایا اور اس کے بعد اس نے اس لڑکی کو اپنے پیچھے کیا اور اپنی تلوار نکالی جیسے ہی اس نے اپنی تلوار نکالی تو وہ بازار یہودیوں کا تھا اس میں سب یہودی تھے اس یہودی نے اپنے باقی یہودیوں کو للکارتے ہوئے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو ایک مصطفیٰ کا ماننے والا مجھ پر تلوار اٹھائے ہوئے ہے ایک نبی کو ماننے والا مجھ پر تلوار اٹھا رہا ہے آؤ میرے قوم کے نوجوانوں میری مدد کرو جیسے ہی اس یہودی نے اتنا کہا تو سیکڑو یہودیوں کی تلواریں باہر نکل گئی اور ایک طرف ایک مصطفیٰ کا گلام اکیلا تھا اور پیچھے وہ لڑکی کھڑی تھی اور دوسری طرف سیکڑو یہودی ہاتھوں میں تلواریں لیے ہوئے کھڑے تھے ان یہودیوں نے کہا کہ اے لڑکی تمہارا اس لڑکے کے ساتھ کیا رشتہ ہے تم کیوں اس کے لئے اپنی جان خطرے میں ڈال رہی ہو اس کو ہمارے حوالے کر دو اور تم اپنے گھر صحیح سلامت واپس چلی جاؤ تو یہ سن کر اس لڑکے نے کہا ارے نادانو تم نے یہ تو نہیں پہچانا ہے کہ اس کا اور میرا رشتہ نہ خون کا ہے اور نہ خاندان کا ہے بلکہ اس کے ساتھ میرا رشتہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا جوڑ دیا ہے جو قیامت تک رہے گا اور وہ رشتہ ہے کلمے کا تم کیا سمجھتے ہو میں اس کو یہاں پر اکیلا چھوڑ کر چلا جاؤں گا جب تک میں زندہ ہوں کوئی میری اس بہن کی طرف آکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا اس جوان کے ہاتھ میں تلوار ہے اور کہنے لگا کہ اگر تمہارے میں ہمت ہے تو اس کو کوئی ہاتھ لگا کر دکھاؤ اس لڑکے کا یہ کہنا تھا تو ایک یہودی آگے بڑھا اور کہنے لگا دیکھتے ہے کہ تمہارے میں کتنا دم ہیں اتنے میں جوان کی تلوار ہوا میں اٹھی اور اس پر ایک زوردار وار کر دیا اس کا سر جا کر دور گر پڑا اور یہ جوان کہنے لگا کہ خبردار یہ مت سمجھ لینا کہ میں کلا ہو تو ڈر جاؤں گا میں نے کلمہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے یاد رکھو ہم جان دے سکتے ہیں مگر کبھی بھی کسی بہن پر آج نہیں آنے دیں گے اس کے بعد جب یہودی نے یہ دیکھا کہ اس نے تو باتوں ہی باتوں میں ایک یہودی کا اثر کلم کر دیا ہے تو اس کے بعد سارے یہودی اس پر ٹوٹ پڑے اور وہ جوان بھی اپنی تلوار چلانے لگا اور گھنٹوں تک اپنی تلوار چلاتا رہا ان یہودیوں کے ساتھ وہ گھنٹوں تک لڑتا رہا مگر وہ اکیلا تھا دھیرے دھیرے اس کی تلوار چلانے کی رفتار کم ہونے لگی اور یہ دیکھ کر وہ لڑکی گھبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یا اللہ یہ تنہا جوان ہیں یہ تیرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی ایک بیٹی کی عزت بچانے کے لیے لڑ رہا ہے یا اللہ یہ اگر تھک گیا تو آج اس بیٹی کی عزت لٹ جائے گی پامال ہو جائے گی اس کی عزت بازار میں نیلام ہو جائے گی دنیا والے تیرے محبوب کو تانے دینے لگیں گے پیارے دوستو وہ لڑکی کہتے کہتے روتی جا رہی تھی ادھر لڑکے کی تلوار دھیمی ہوتی جا رہی تھی جوان کے بازو تھکنے لگے تھے تلوار چلاتے چلاتے شام کا وقت ہو جاتا ہے اب شام کا وقت ہوا تو اس لڑکی نے دیکھا کہ اب تلوار تھم جائے گی تو یہ دیکھ کر اس لڑکی نے وہی تپتی ہوئی زمین پر سجدہ کر دیا اور رو رو کر کہنے لگی یا اللہ تجھ کو تیرے محبوب کا واسطہ آج میری عزت کو محفوظ فرما اب وہ لڑکی سجدے پر سجدے کیے جا رہی تھی اور رو رو کر اللہ سے دعا کرتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی یا رسول اللہ آ کر میری مدد فرمائیے ابھی وہ لڑکی رو رو کر دعا کر ہی رہی تھی اتنے میں دور سے نعرہ تکبیر کی صدائے بلند ہونے لگی جیسے ہی اس لڑکی نے یہ آواز سنی اس نے سجدے سے اپنا سر اٹھایا اور دیکھا کہ آگے آگے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے ہیں ان کے پیچھے پیچھے حضرت ابو بکر آ رہے ہیں ان کے پیچھے حضرت عثمان آ رہے ہیں ان کے پیچھے شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ آ رہے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے ان کے چہنے والے آ رہے ہیں اب ان کے آنے کی ہی دیر تھی کہ سارا کا سارا نقشہ ہی بدل گیا ان کو دیکھ کر جوان کی بازووں میں بھی طاقت آ گئے اب وہ لڑکی مسکرانے لگی اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگی پھر ایک سجدہ شکر ادا کیا جب مسلمانوں نے اس یہودی بازار میں اپنا قدم رکھا تو عالم یہ تھا کہ جس بھی طرف یہ بڑھتے اور یہودیوں کا صفایہ ہو جاتا تھوڑی ہی دیر میں مسلمانوں نے اس یہودی بازار کا صفایہ کر دیا اور سارے یہودی تو مارے گئے تو آدھے بھاگ گئے پیارے دوستو اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو صحیح راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے آمین اللہم آمین پیارے دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں ہم ملتے ہیں آگے ایک نئی ویڈیو میں تب تک کیلئے السلام علیکم اللہ حافظ